ویلکم ٹو شمسی ٹی وی ناظرین میرے عزیز مسلم بھائی اور بہنوں آج ایک ایسے سلکتے موضوع پر آج ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق ہماری اپنی ذاتی زندگی سے بلکل نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی ملی مسئلہ ہے جیہاں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں سیاسی قائدین عوامی نمائندوں کا دیگر مذہبی مقامات پر حاضری اور دیگر مذہبی کے لوگوں کا عوامی نمائندوں سے مذہبی رسومات میں شرکت آئے دن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دار السلام میں کوئی بابا صاحب امبیٹکر کی فٹو لاکر عویسی صاحب کے ساتھ تصویر لیتا ہے تو کوئی سادو اکبر الدین عویسی صاحب کی صحت کے لیے آ کر کچھ منتر وغیرہ پڑتا ہے تو کوئی کہیں کوئی ہمارے ہندو بھائی کی تقریب شادی میں عصد الدین عویسی صاحب عبداللہ دلہن پر چاورڑ ڈالتے ہیں دوسری طرف محمد علی شبیر قائد اپوزیشن ہندو مذہبی مقامات سے تعلق سے ان کی بھی کچھ تصاویر نظر آتی ہے یا کچھ جگہوں پر افتتاح کے موقع پر ناریل توڑنا یا تصویروں کے پاس کھڑے ہونا یا تصویروں پر پھول ڈالنا یہ ایسے منظر ہم ہمارے اپنے سیاسی قائدین کے ساتھ چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے بات یہاں پر ہم جو سمجھانا چاہتے ہیں آپ کو وہ یہ ہے کہ دراصل یہ سیاسی قائدین عوامی نمائندے ہیں اور عوام میں ہندو مسلم سیک عیسائی سب کا شمار ہوتا ہے اور صرف اور صرف مسلم نمائندے نہیں ہیں کہ صرف مسلم مذہبی مقامات اور صرف مسلم مسلم عموات میں یہ شرکت ہو جب ان قائدین کو دیگر ہمارے ہندو بھائیوں کے چاہے وہ تقاریب ہو یا ان کا شادی بیا کا موقع ہو اگر ہم مسلم قائدین کو دیکھتے ہیں تو ان کی تصویروں کو لے کر سوشل میڈیا میں ایک تماشا بنایا جاتا ہے جبکہ یہ مسلمان بھول جاتے ہیں کہ انٹی رامراو سے لے کر چاندر بابو نائیڈو ہو یا پھر کوئی اور سیاسی قائد یا پھر کیسی آر ہو یا پھر راشے گرڈی ہو جو قائدین افتار کی دعوت دیتے ہیں اس افتار میں بعض وقت یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ وہ ہمارے علماء اکرام کی موجودگی میں بغیر طہارت کے نماز میں شامل بھی ہو جاتے ہیں تو یہ مسلمانوں کا رویہ کہ کوئی اگر غیر آ کر ان کی نماز میں شریک ہو جائے تو اس پر واولہ نہیں مچاتے بلکہ اگر کوئی مسلم قائد اگر کسی ہندو بھائی کی شادی میں یا پھر ان کے اپنے مذہبی مقامت پر جاتا ہے تو واولہ مچانا شروع کر دیتے ہیں ناظرین یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ہمارے عوامی نمائندے ہیں نہ کہ مسلم نمائندے اور عوامی نمائندوں میں سب لوگ آتے ہیں ہندوستانی سیاست میں عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے مذہب اور مذہبی مقامات کا سنٹیمنٹ کے بجائے عوامی مسائل عوامی ترقی جیسے بجلی پانی سڑک سہت تعلیم میار زندگی پر عوامی نمائندوں سیاسی لیڈران سے سوال کرے اور انہیں انہی تعلق کی وجہ سے ان سے ربط رکھیں ہاں تیسری طرف اگر کوئی عالم دین یا عالمہ اگر ان مذہبی مقامات پر جاتے ہیں یا کوئی پھول چڑھاتے ہیں یا کوئی چاول برساتے ہیں تو اس کی مخالفت ضرور کرنی چاہیے کیونکہ عالم کا جو مرتبہ اور جو مقام ہوتا ہے وہ ورست الانبیاء ہوتا ہے اور ان کا ان رسومات میں جانا ایک الک پیغام دیتا ہے اور جو ہندوستان کے اندر ہم جس نظام کا حصہ ہے وہ ایک تاغوتی نظام ہے اور تاغوتی نظام میں علماء اکرام کا آ کر حصہ لینا یہ علماء اکرام کی توہین ہے بہرحال اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں عوامی نمائندوں کو لے کر ایک دوسرے کی فوٹو ہندو آنا رسم و رواج ہندو مذہبی مقامات کو لے کر مسلمان کاؤنٹر کا طور پر فوٹو بازی میں مصروف ہیں مسلم کمینل طاقتوں کو اس طرح کی حرکتیں دے کر مسلمان فوقیت دے رہے ہیں یہ وقت ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمان اپنی فراغ دلی کا پیغام عام کریں یہ نہ کہ پبلک پلٹ فارم پر آ کر عوامی نمائندوں کو بالخصوص جو عوامی نمائند مسلمان ہو انہیں لے کر تماشا بنائیں محمد علی شبیر کا جواب روز قیامت محمد علی شبیر کو دینا ہے اور عصد الدین عویسی صاحب کا جواب عصد الدین عویسی کو دینا ہے ان کا جواب نہ عوام سے لیا جائے گا نہ عوام کو ان کے سلسلے میں کوئی سوال کیا جائے گا یہ عوامی نمائندے ہیں سیاسی لیٹران ہیں نہ کہ ہمارے مذہبی رہنما اور نہ ہی عالم دین ان کی ذمہ داری صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ دیگر مذہب سے تعلقنے والی عوام بھی ہے یہ فوٹو والی سیاست بند کریں اور اگر ہماری بات سمجھ میں آئی ہے تو اس بات کو ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ